اس لیکچر میں ہم مس ورڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن میں کس طریقے سے ہم کسی فائل کو create کرتے ہیں کسی بھی created فائل کو open کس طریقے سے کرتے ہیں فائل کو save کس طریقے سے کرتے ہیں فائل کو close کیسے کرتے ہیں اور ورڈ جو ہم use کر رہے ہیں مس ورڈ اس کا interface کیا ہے تو دیکھتے ہیں جی one by one مس ورڈ کو open کرنے کے لیے یہاں پہ ہم start پہ klick کریں گے اور start پہ klick کرنے کے بعد word جو ہے یہاں پہ w سے show ہوتا ہے ہم یہاں پہ search بھی کر سکتے ہیں w type کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ word show ہو رہا ہے اس پہ klick کریں گے تو ہمارے پاس ms word کا home page show ہوتا ہے home page کو open کریں گے تو یہاں پہ ہم یہاں سے blank document کو open کر لیتے ہیں اب ہم نے blank document open کر لیا ہے سب سے پہلے بیکتے ہیں ہم کس طریقے سے new file کو بنا سکتے ہیں کس طریقے سے ہم new file کو create کر سکتے ہیں اب create کرنے کے لیے نئی file کو create کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے file پہ click کریں گے اور file پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ new پہ click کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ templates show ہو رہے ہیں نیچے اور ان templates کے علاوہ ہمارے پاس ایک blank document show ہو رہا ہے اگر تو آپ یہ جو ready made templates ہیں ان کو use کر کے آپ اپنا document create کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان documents پہ جو آپ کا desire template ہے اس پہ click کرنے کے بعد اس template کو آپ edit کر کے اپنا document create کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے جو ہے document اپنا create کرنا چاہتے ہیں تو آپ blank document پہ click کریں گے تو blank document پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو ہے اس کا page show ہوگا یہ page جو ہے یہ آپ کا ms word کا interface کہلاتا ہے جس پہ یہ سارے کے ساری screen جو نظر آ رہی ہے یہ page جو نظر آ رہا ہے آپ کے پاس یہ جو tabs show ہو رہی ہیں یہ سارے کے سارا جو ایک screen پہ آپ کو show ہو رہا ہے ms word اس کو ms word کا interface بولتے ہیں اس کے علاوہ ہم کس طریقے سے جو ہے نئی file کو create کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک shortcut combination کی ہے وہ ہے control plus n اگر آپ control plus n کو click کریں گے تو آپ کے پاس new document جو ہے وہ create ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ نیچے click کرنے سے پہلے hover کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے document 4 open کیا تھا اس کے بعد جب میں نے ایک method جو ہے file پہ جا کے new پہ click کرنے کے بعد جو blank document open کی ہے وہ document 5 کے نام سے آ رہا ہے اور جو shortcut کی control plus n use کر کے میں نے یہ document create کیا ہے وہ document number 6 show ہو رہا ہے تو یہ وہ method ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی new file کو create کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ کس طریقے سے جو recently opened file ہے یا جو recently created file جو آپ نے بن کر دی ہے file آپ اس کو کس طریقے سے open کر سکتے ہیں اس کو open کرنے کے بھی methods ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اب file پہ جائیں file پہ click کرنے کے بعد یہ جو یہاں پہ open آ رہا ہے open پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو page show ہو رہا ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس right side پہ جو option show ہو رہا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ file جو آپ recent use کر چکے ہیں آپ ان میں سے اگر کسی بھی file کو open کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پہ click کرنے کے بعد آپ file کو open کر سکتے ہیں اگر آپ ان files کو open نہیں کرنا چاہتے تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی specific location پہ آپ کی file پڑی ہے یا آپ کی one drive میں ہے کسی side پہ ہے آپ کے pc میں کی کوئی location ہے یا browse کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ان folders پہ یا ان websites پہ یا ان drives پہ یا ان sites پہ جو link دیا ہوا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ اپنی open کر سکتے ہیں کسی بھی file کو اس کے علاوہ ایک combination کی ہے آپ اس combination کی کو بھی use کرتے ہوئے آپ file کو open کر سکتے ہیں وہ combination کی ہے control plus o کی اگر آپ control plus o پیس کرتے ہیں تو آپ same page پہ move کر جاتے ہیں جس سے آپ کی جو location ہے جس location پہ آپ کی file پڑی ہے یا جو recent file آپ use کر چکے ہیں آپ ان files کو open کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کسی بھی file کو جو آپ create کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ save کر سکتے ہیں save کرنے کے لیے let's suppose یہ ہے میرے پاس ایک word کا document open ہے اس document پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں welcome to kodanix اچھا جی اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے جو document ہے اس میں جو بھی data لکھا ہوا اس کو میں نے save کرنا ہے اس کے لیے ایک تو آپ کے پاس top left side پہ auto save کا option ہے اگر آپ auto save کے option کو on کر دیتے ہیں on کرنے کے بعد آپ یہاں پہ drive یا جو بھی site ہے آپ اس کو click کر دیتے ہیں تو جس بھی location پہ آپ اس کو ok کریں گے اس location پہ آپ کی یہ جو documents ہیں یا جو file open ہو رہی ہیں یہ automatically save ہوتی جائیں گے جیسے ہی آپ file کو create کر کے document کو لکھنا start کریں گے تو آپ کا جو data ہے وہ automatically save ہوتا رہے گا اس کے علاوہ ایک دوسرا method ہے آپ file پہ click کریں file پہ click کرنے کے بعد جب آپ یہاں پہ left side پہ save as پہ click کرتے ہیں تو آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ file کا name کیا رکھنا ہے آپ یہاں پہ لکھ دیں ms word اس کے بعد یہاں پہ format پوچھ رہا ہے کہ آپ کس format میں اس کو save کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس different جو formats ہیں ان کے options ہیں آپ کا جو بھی desire format ہوگا آپ اس پہ click کر کے اس کو save کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اس drive میں save کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے drive جو ہے اس کے ساتھ attach کی آپ اس drive میں بھی save کروا سکتے ہیں اگر آپ کو location دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ browse پہ click کریں open کرنے کے بعد آپ جس بھی folder میں اس کو save کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں save کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ desktop پہ save کرنا چاہتا ہوں desktop پہ click کرنے کے بعد میں یہاں پہ save پہ click کرنا ہوں تو یہ میری file جو ہے desktop پہ save ہو گئی ہے چیک کرتے ہیں کہ یہ save ہوئی ہے یا نہیں اب یہ آپ میرا desktop دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے لکھا تھا name اس file کا ms word تو یہ میرے پاس جو file آ رہی ہے یہ file کا name جو ہے ms word ہے it means کہ ہماری یہ file save ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو desktop کی location دی تھی اس لیے یہ desktop پہ save ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور shortcut method ہے وہ shortcut method کیا ہے جی اگر آپ control plus s press کریں گے تو آپ کو وہ location پوچھے گا جہاں پہ آپ اس file کو save کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ location جو ہے choose location میں آپ جو drive ہے وہ select کر سکتے ہیں document میں آپ select کر سکتے ہیں desktop پہ آپ اگر اس کو save کرنا چاہتے ہیں تو آپ desktop پہ کر سکتے ہیں اگر میں desktop پہ کلک کروں کلک کرنے کے بعد save پہ کلک کروں تو یہ میرا data جو ہے وہ desktop پہ save ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی file کو آپ کس طریقے سے close کر سکتے ہیں simply ایک method جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ یہاں پہ آپ کے پاس جو top right side پہ cross option آ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی file جو ہے وہ close ہو جائے گی اس کے علاوہ second method ہے file پہ جائیں file پہ جانے کے بعد یہ آپ کے پاس end page جو ہے close کا option جو ہے آپ کے پاس نظر آ رہا ہے آپ close کے option پہ کلک کرنے کے بعد بھی آپ اس ms word کے document جو آپ create کر رہے تھے اس کو آپ close کر سکتے ہیں